جناب موڈی کچھ ساتھ وہ کھڑے تھے شیجی پنگ پریمیر شیجی پنگ اور پرائم نیسٹر موڈی ساتھ کھڑے تھے بھارت کے وزیراعظم نے نہ ہنٹ ہاتھ ملایا اور نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے کوئی مسکرہتوں کا دمازہ ہوئی ملاقات تو دور کی بات ہے بھارت کی قیادت کسی جگہ موجود ہو تو پھر نگاہیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر کیا سین ہوگا کون سی تصویریں سامنے آئیں گے وہ انڈیا کے پرائم نیسٹر کی آپ مثال نہ دے ان کے ساتھ ہم کمپیر اخلاقی طور پر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہاں پر کم از کم دونوں کے دریان میں ہاتھ بھی نہیں ملایا گیا مسائفہ تو دور کی بات ہے دونوں کافی قریب تھے لیکن کافی سمرگند میں شہباز شریف کی گھبراہت تو آپ نے دیکھ ہی لی اور شہباز شریف صاحب کو کسی نے پوچھا نہیں وہ کافی پیچھے تھے تو سب کو اچانک خیال آیا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ نے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر پاکستان کے ایک اینکر ہے ڈاکٹر شاید مصروض جو کی بھارت کو لے کر کافی ایک عجیب طریقے کا رویہ رکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو جو سمیٹ ہو رہا ہے اس کو لے کر اب یہ بول رہا ہے کہ پاکستان ہو یا چین دونوں کے ساتھ بہت بری طرح اسے اگنور کیا ہے پرائی منسٹر موڈی نے ان سے کوئی ملاقات نہیں کی نہ کوئی ہینڈ سریک نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس کو لے کر اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا تینشن تھا لیکن چین کے ساتھ ابھی گلوان ویلی میں جو ہوا ہے اور ڈوکلام اور چین کے دھوکے آپ کو پتا ہے اب وہ ڈس انگیجمنٹ وہ پیچھے تو ہٹے ہیں بٹ ان پر ہم بسواس نہیں کر سکتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو شنگھائی کارپریشن ارگنیزیشن کا جو اجلاس ہے یہ بڑا عجب اجلاس ہوا ہے بہت ہی عجب اجلاس ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو ہے جناب مودی کو ساتھ وہ کھڑے تھے شیجی پنگ پریمیر شیجی پنگ اور پرائیم ایسٹر مودی ساتھ کھڑے تھے دونوں کے چیروں پر نہ مسکرہات تھی اور نہ دونوں نے ہینڈ شیک کیا مسافیہ کیا بھارت کے وزیراعظم نے نہ ہینڈش ہاتھ ملایا اور نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے کوئی مسکرہاتوں کا نبال دو ہے ملاقات تو دور کی بات ہے ملاقات تو ہوئی نہیں اب دوسرے جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ پرائیم ایسٹر مودی اور پرائیم ایسٹر شباہ شریف ایک ہی تصویر کے دو الگ الگ کونوں پر کھڑے ہیں اور ان کے درمیان بھی نہ ملاقات ہوئی اور نہ ان کی بات چیتی تو ایران کے ساتھ تو انڈیا کے پہلے سے تعلقات تھے ایران کے ساتھ تو پہلے سے ان کے تعلقات تھے اور یہ چابہار اور یہ سارا ہی تو شنگائی کورپیشن اورگنیزیشن کے بہت زیادہ فعال ہونے سے پہلے بھی ان کے معاملات ایران کے ساتھ تھے اس کے بعد بستی ایشیا کے جو ملک ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تو سوویت دور سے ہیں اور سوویت ان کے ساتھ رشیا کے تعلقات بھی ان کے کوڑ وار کے دور سے ہیں اور کیا یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین کی جس میں آہ یوکرین کو اب کافی یوکرین کے پاس علاقے آ بھی گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علاقے آ بھی گئے ہیں جو لیون سیک کا علاقہ ہے اور باقی جو جنوبی یوکرین کے علاقے ہیں وہاں پہ مارا ماری چل رہی ہے اور یوکرین کی فوج جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ علاقے واپس لی ہیں آہ رشیہ سے اچھا تو ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کا پورا اچھا سینٹر ایشیا میں کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں یعنی چائنہ کہاں پر آیا ہے یہ سینٹرل ایشیا کیا ہے شنگائی کورپوریشن کیا ہے شنگائی کورپوریشن بھی آپ کو ایک جیسا ملتا ہے اور یہ باقی تو یہ بہت سے علاقے تو ایران اور یہ جو گریٹ گیم جو کیپلنگ نے لفظ سمال نکالا تھا گریٹ گیم کا انیسویں صدی میں تو اس وقت تو انہیں روس اور برطانیہ کے درمائن یہاں پہ رکھا تھا نا گریٹ گیم کہ یہاں پہ خانائیت سے ہیں اور یہ گریٹ گیم ہو رہا ہے رشیہ اور بریٹن کے درمیان تو اس وقت تو چائنہ نہیں ہے درمیان میں کہیں بھی اور اس سے پہلے بھی بہت پہلے بھی چائنہ نہیں ہے اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو میسیج گیا ہے کہ جس میں پرائیمسٹر موڈی جو ہیں وہ اب نہیں ہے چائنہ کے ساتھ اور یہاں پہ برکتھول بھی نہیں ہوا کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور پریمیسٹر جو ہیں انہوں نے وہ جو اس سے پہلے جو رات کو جو کھانا بنا تھا جس میں جس کی تصویر آئی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب اور وہ جو سوشل میڈیا پر بڑائی سے کل رہا ہے اس میں پرائیمسٹر موڈی بھی نہیں ہے اس میں پیوٹین ہے اس میں رجت تئی بردگان ہے تو پرائیمسٹر موڈی کی دو ملاقاتیں نہیں ہوئی یعنی پریمیسٹر سے نہیں ہوئی اور شہباز شریف سے نہیں ہوئی اچھا ترکی کے صدر کی ملاقات ہو گئی پرائیمسٹر موڈی سے لیکن دونوں کے تعلقات اچھے نہیں ہم جانتے ہیں کہ ترکی کا ایک پوائنٹ آف یو ہے کشمیر کے والے سے اور انڈیا کے والے سے لیکن بہرحال وہ الیک سیلیک ہو گئی دونوں کی اچھا لیکن اس میں جو جو میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ اس میں اب یہاں سے ترکی کے صدر بھی نکل جائیں گے برطانیہ اور برطانی دنیا میں ملکہ کی آخری رسوم آتے ہیں اٹھارہ تاریخ کو اٹھارہ انیس تاریخ کو اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی ان کا جو جزے خاکی ہے وہ لندن لائے جا چکے سر ایک اور بات انڈیا ابھی ریسنلی جو کہ ورلڈ کی فیفت آپ کو پتا کہ سوپر ایکنومیکل سوپر پاور بن گیا ہے اور سرچ کیا گیا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے اس کے پیچھے سرچ کی کہ ان پولٹیشن موڈی کرتا کیا کھاتا کیا کھانے پینے میں ریسرچ کی گئی تو یقین کرے کہ آپ حیران رہ جائیں گے موڈی کے آٹھ سال کے اندر آٹھ سال ان کے قومت کو ہو گئے ہیں اور آٹھ سال کے اندر زیرو خرچہ ان کے کھانے پینے کا وہ اپنا کھانے کا خرچ خود اٹھاتے ہیں وہ باجرے کی روٹی جو کی روٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں خود ان کو یہ والی چیزیں پسند ہیں اور اگر آپ ہمارے ادھر کا حساب لگائیں گے تو یہاں پر تو کھانے پینے سے فرصت ہی نہیں چرگے سے علاوہ کیا کہنا چاہیے آپ سر دیکھیں یہاں جو ہے نا وہ آہ پچھتر سال سے ہم آزادی کو ترس رہے ہیں آزا انگریز سے تو ہم آزاد ہو گئے میں نے اسی لیے ریکمنٹ کیا ہے کہ آپ جو میں نے کتاب آپ کو بتائی ہے نا سیاست کے فراون اس کا مطالعہ تو کریں بھائی جان کہ آپ انگریز سے چلے گئے انہوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کیوں بنایا کہ وہ جو یہ ترقی پذیر ممالک ہے نا ان کو کرزے دے کے یہاں کرپٹ رولرز کو لاکے وہ غلام انہوں نے ابھی تک آپ کو بنایا ہوا ہے ابھی آپ ٹرو سپیرٹ میں آزاد نہیں ہیں آپ کی آزادی جو ہے وہ آج بھی گروی ہے ہم پہ یہ جو کریم جو لاٹ جو ہے یہ پچھلے پچھتر سالوں سے ان کے دادہ آباد میں بیٹے آپ وہاں اگلی نسل تیار کر رہے ہیں یہ رول کرنے کے لیے جوڈیشری میں آپ انڈیا میں آپ انڈیا کی آپ مثال بار بار دے رہے ہیں انڈیا میں جو چیف جسٹس ہے نا ان کا انڈیا کا وہ پینتیس لاکھ کی بڑی گاڑی میں سفر کرتا ہے اور اپنے ملک کی بڑی بنی ہوئی گاڑی میں اور ہمارے چیف جسٹس آپ جو ہیں وہ ساڑھے تین کروڑ کی گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر نکلتے ہیں چیف منسٹر نکلتے ہیں اکراز دا بورڈ میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی چیف منسٹر ہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہے آپ یہاں پروٹوکول تو دیکھیں نا ذرا وہ انڈیا کے پرائم منسٹر کی آپ مثال نہ دیں ان کے ساتھ ہم کمپیر اخلاقی طور پر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ اپنے ملک کی بنی ہوئی گاڑی میں سفر کرتا ہے یہاں جو ہے نا یہاں یہ جو رستو صاحب ہیں یہ جب بنے ہیں منسٹر تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان کے یہ اینکر جن کو میں پیار سے ڈاکٹر گھوچو بولتا ہوں یہ بتا رہے ہیں کہ کیا سیچویشن بنی اور ایک ہی سٹیج پر آنے کے باوجود بھی پی ایم موڈی اور پریسیڈنڈ زنگ پنگ نے ہائنڈ شیک نہیں کیا دونوں کو دیکھا بھی نہیں تو راشتھپتی جو چین کے تھے یہاں آنے سے پہلے انہوں نے ڈس انگیجمنٹ کیا آپ کو پتا ہے جو لڈاک میں دونوں سینائے جہاں پر ایک دوسرے کی سینائے پریٹولنگ کر سکتی تھی کچھ علاقہ ایسا تھا اس میں دونوں سینائے پریٹولنگ کر سکتی تھی تو ہوا کیا تھا وہاں پر ایک حصے پر وہ بیٹھ گئے تھے ایک حصے پر ہم بیٹھ گئے تھے یہ سٹوری تھی باٹ پاکستان نے تو بولا کہ چین نے گبجہ کر لیا ایسا کچھ نہیں تھا پاکستان ہی تو آپ کو پتا ہے میں فیک نیوز اور یہ اور وہ اس ڈاکٹر گھوچنو تو یہ تک بول دیا تھا کہ لڈاک کا تو پورا حصہ گیا وہاں پر تو اب انڈیاں ہے ہی نہیں اور حالانکہ لڈاک بھارت کی سب سے بڑی مطلب لوگ سوا چھتر سب سے بڑا لوگ سوا چھتر ہے پانچ لاکھ کی آوادی ہے سب سے بڑا ایریہ ہے آپ کو پتا ہے ایک گرگستان جیسا علاقہ ہے وہ اور اس نے یہ بات بھی بولی تھی کہ بھارت اور جو چین کے بیچ اب بورڈر سیدھا یو پی سے ملتی ہے مطلب نیپال پورا چین میں گیا اس طریقے کی باتیں اس نے کی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کا آئی کیو لیول کتنا ہے سیون سیسٹر کٹ گئی یہ بات بھی اس نے کی تھی جب وہ ڈوکلا میں سو چل رہا تھا تو یہ ایک بہت بڑا بہت بڑے لیول کا یہ گدھا ڈائیپ کا جہنلیسٹ ہے تو میں حالانکہ اس کو بہت کم سنتا ہوں بڑت کور کرنا پڑتا ہے جب اس طریقے کی باتیں رہتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو اب کیا سین چین کے ساتھ ہم جان بوچ کر آنگے آنگے نہیں ہونا چاہ چین کو لے کر definitely ایک رائے رکھنا چاہیے کہ چین پر trust نہیں کر سکتے آپ یہ سائد اس ملاقات کے بعد ایسا ہو چینی سینہ پھر سے باپس آ جائے وہاں پر جہاں سے ابھی وہ پیچھے ہٹی ہے پھر سے باپس آ جائے ایسا سین ریپیٹ ہو سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے چین ایسا کر سکتا ہے یہ دھوکے باج ہیں یہ دھوکے باج رہیں گے اور چین سوچ رہا تھا کہ بھارت کوئی ایسا ہے جیسے ہم نے ہتیار دکھا ہے اپنی طاقت دکھا ہے اپنی سینہ کا نمبر دکھا ہے تو بھارت پیچھے ہٹ جائے گا ایسا کچھ ہوا نہیں بھارت ڈٹا رہا جس کے بعد چینی اب دیکھ سکتے ہو خود ہی پیچھے ہٹیں تو اس میں ایک psychological طور پر بھارت کی ہی جیت ہے آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے میں پلیز کومنٹ میں اپنی